سارا کے باپ کو جیسے علم ہوتا ہے کہ دوریہ کا رشتہ وہاچ کے ساتھ ہو چکا ہے اور ان کی شادی ہونے جا رہی ہے تو یہ بات بلکل بھی برداشت نہیں ہو پاتی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ دوبارہ سے سارا کے باپ کی طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے اس کو سارا سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں آپ دل پہ بوجھ مت لیں کیوں آپ اس طرح اتنی بڑی بڑی باتیں سوچ رہے ہیں آپ کو اس طرح کی باتیں نہیں سوچنی چاہئے جس کو سن کر اس کا باپ کہتا ہے کہ تمہارا تو دماغ خراب ہو چکا ہے تمہیں شاید اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ میں کس تکلیف کس درست سے گزر رہا ہوں بہرحال جو بھی ہے تم ان باتوں کو چھوڑو اور میرے ساتھ کوئی بھی تعلق واسطہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب دیکھیں گے کہ سارا بہت زیادہ روتی اور اپنے باپ سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس گناہ کی معافی مانگ رہی ہوں جو گناہ میں نے نہیں کیا ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ ساری دنیا تو یہی جانتی ہے کہ تم نے یہ سارا کچھ کیا ہے آگے سے آپ دیکھیں گے کہ سارا کہتی ہے کہ میری تو بس دعا ہے یہ کہ میں ساری باتیں جو مجھ پر لگائی گئے الزامات ہیں ان کو غلط ثابت کر سکوں اور آپ یہ چیز دیکھیں اپنی آنکھوں سے پھر آپ کو تسلی ہو جائے گی اس پر اس کا باپ کہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ دن آنے سے پہلے میں اس دنیا سے ہی چلا جاؤں سارا بہت زیادہ روتی ہے کہ آخر اس کا باپ اس طرح کی بہکی بہکی باتیں کیوں کرنا شروع ہو گیا ہے